جو کی پوزیشن ہے اس پہ ساتھ چلیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو بطور وزیراعظم اس کی مدد پوری کرنے کی آپ اجازت دیتے تو شاید وہ ارلی الیکشن اناؤنس کر دیتا اور اس میں رگنگ ہوتی اور اس میں وہ آر او الیکشن اناؤنس کرتا وہ الیکشن تو اناؤنس کرتا مروو الیکشن ہوتے اس طرح کے ٹی وی پہ ریزل نظر آتے اچھا تو یہ جو اس زمانے میں ہم سن رہے تھے کہ آپ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں تو یہ اسی منصوبے کا حصہ تھا بگر یہ تو ہمیشہ ہوا ہے جب پہلے بھی میں جیل میں تھا تو آپ یاد کریں آپ تو اب نیٹ پہ ہیں وہ گورنر صاحب تھے جو مشرف کے خاص دوست تھے کراچی میں انہیں پبلک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ زودائر صاحب بھی اگر جانا چاہتے ہیں اس طرح تو چلے جائیں لیکن میں تو میئی 2021 کی بات کر رہا ہوں دو سال پہلے کی جب آپ کو کہا گیا کہ جس طرح نواز شریف صاحب میڈیکل گراؤنڈ پہ لندن چلے گئے ہیں تو آپ بھی میڈیکل گراؤنڈ پہ باہر چلے جائیں اور یہ میسیج آپ کے لیے دبائی میں دیا گیا تھا میٹھا ہمیشہ یہ سوچ ہوتی ہے مگر میرا ورکر بہت ڈیفرنٹ ہے میں ان کو آنکھوں میں آنکھ ڈال کے دیکھ سکتا ہوں بات کر سکتا ہوں اب وہ میرے پہ بہت ڈرلائی بھی کرتے ہیں اندیک میرے سے سٹرنٹھ بھی لیتے ہیں اگر میں خود ہی باغ جاتا تو ان کو میں کیا کل بولتا تو یہ آپ کو کچھ تھوڑا سا بتا دیں کہ ایک طرف آپ کو کہا جا رہا تھا پاکستان سے آپ چلے جائیں دوسری طرف کہا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی الائنس کر لیں یہ تو گیمز ہوتی ہے نا گیمز ریدن گیمز ریدن گیمز ہمیشہ کہ جی چھے منسٹریاں لے لیں پھر چھے منسٹریاں کیوں لے لوں میں میری بیجورٹی ہے آپ کو کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چھے منسٹریاں لے لیں اچھا یہ جنرل فیض نے کہا آپ کو ضروری میں نے اسے آپ نے ون سکٹی فور کرانی ہے فیض پہ میں نے اسے آپ نے ون سکٹی فور کرانی ہے فیض پہ لیکن یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ مجھے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ایک طرف وہ آپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ پاکستان سے چلے جائیں دوسری طرف جی آپ پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس کر لیں اگینسٹ پی ایم ایل این اگینسٹ ڈی ہول اکراس دو بارڈ اچھا مولانا صاحب بھی تھے دوسری فورسز بھی تھی دوسری پارٹیاں بھی تھی تو آپ پھر آپ کو بھی ان کو سندھ میں تھوڑا شیر دینا پڑتا پی ٹی آئی کو نہیں تو دینا پڑتا ہے نہیں دینا پڑتا ہے میں نے شروع سے یہ بات ایکسپٹ نہیں کی اچھا چلیں اچھا لیکن پھر جب آپ نے لو کانفیڈنس کی موف شروع کی تو یہ ذمہ داری آپ نے کیوں لے لی کہ ایم کو ایم کو بھی آپ لے کے آئیں گے بی اے پی کو بھی آپ لے کے آئیں گے اور پی ایمل کیوں کو بھی آپ لے کے آئیں گے انڈی پینڈنٹس کو بھی آپ لے کے آئیں گے پرائیم ایسر تو شباش ری نے بننا تھا کاؤز بیری تھی نا کاؤز ہمارا تھا اس کو نکالنا جو تھا وہ واس دو پوزیشن سب پارٹیز کا کنسینسس تھا کہ امران کو نکالے تو کسی نے تو کام کرنا ہے لیکن جب آپ نے لو کانفیڈنس کی موف شروع کر دی تو پھر آپ کو جنرل باجوہ نے بھلایا اور آپ سب کو کہا کہ اس کو واپس لے لیں پھر آپ نے واپس نہیں لی تو اگر آپ واپس لے لیتے تو آج پاکستان کی حالات بہتر نہ ہوتے بہتر کیوں بتر ہوتے تھوڑا سا یہ ایکسپلین کرے نا اس کو دیکھیں نا جس طرح وہ جا رہا تھا نہ آپ کے پاس کوئی ایکسپورٹ تھی نہ آپ کے پاس ریزرفز تھے نہ آپ کے پاس کوئی انٹرنیشنلی امیونیبل دوست تھے جو آپ کی مدد کر سکتے تھے ہر چیز میں وہ ڈیفولٹ کر چکا تھا تو لیکن پھر جب آپ حکومت میں آگے شباز شریف صاحب پرائیم میسٹر بن گئے بلاول صاحب وزیر خارجہ بن گئے تو پھر اس کے بعد جو پاکستان کو جو پریشر آیا آئی ایم ایف سے اور اور جگہوں سے اور جس قسم کی مہنگائی ہوئی ہے تو آپ تو خود بلاول صاحب کہہ رہے ہیں یہ نون لیگ نہیں یہ مہنگائی لیگ ہے تو یہ شباز شریف کو مسلط تو آپ نے کیا ہم پہ مسلط تو ضرور ان کے نمبر زیادہ تھے اور میں اوہ ویرنگ نہیں ہونا چاہتا تھا میں کہہ سکتا تھا ان کو کہ سندھ میر ساتھ ہے بلوچوں کو میں نے لانا ہے مگر میں نے یہ پوائنٹ نہیں ڈالی میں نے میں امپریس تھا شباز سے کہ یہ صبح آٹھ ویجے اٹھتا ہے اور کام شروع کرتا ہے اور رات کو چھے ویجے ختم کرتا ہے نو ویجے ختم کرتا ہے تو اس کو میں نے کہا یہ ورکاہولک ہے کام کریں اور تھوڑا سا مائنڈ ڈیفرنس ہے ان کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں اور پروفارمنس کے طریقے میں اچھا تو آپ کو ان کے ساتھ جو پیبلز پارٹی نے سولہ مہینے کام کیا تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ایکسپیرینس ڈیفیکلٹ رہا اس لیے کہ کافی چیزیں میں نے شباز صاحب کو کہیں مگر وہ میری بات نہ مانے اور اس سے ملک کو نقصان ہوا وہ ذرا بتائیں گے کونسی بات تھی جس ٹریڈ کی بات تھی دو بلین ڈالر کا آپ کے پاس شگر پڑا تھا اور وہ شگر کی اس وقت انٹرنیسل پرائس ڈیفرنٹ تھی اگر اس وقت ہم لوک ان کر لیتے ہم اجازت دے دیتے وہی شگر بعد میں سمگل ہو گئی افغانستان کے ذریعے باہر گئی اس طرح ایک کانسپ تھا کہ میں افغانوں سے کوئلہ لے رہا ہوں پاک روپیز وہ افغانی آپ کو کوئلہ بیچ کے پاک روپیز لے کے یہاں سے ڈالر لے کے باہر جا رہے تھے پھر ایڈبل آئل کی امپورٹ تھی ایڈبل آئل ہمیشہ امپورٹ ہوتا ہے ہمیشہ ملک میں اسے آئل بنتا ہے اس پہ رسٹکشنز لگا دیں کہ جی یہ جین کا ایشو ہے اس میں تو اسے ابھی اگر آپ نے لگانی ہے رسٹکشن تو آپ ایک فور وارننگ دے دیں ایک اپنی پالسی دے دیں مجھے یاد ہے بی بی صاحبہ کے زمانے میں ہم نے اپنی پالسی دی تھی ایڈبل آئل کی اور کافی کچھ امپوروپنٹ ہوئی تھی اہم یہ چیزیں جتنی بھی ہیں جتنی بھی ایڈبل آئل ہیں یا جس طرح میں نے اب ملکوں سے کرنسی سواپ کیے اب لوگوں کو کرنسی سواپ میں نے کیے مگر پالیسی ان کو سمجھ نہیں آرہی کرنسی سواپ میں جا کے جارڈن سے کی کوئی کرتا ہوں اس لئے کہ جارڈن سے ہم ڈی اے پی ایمپورٹ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں اور وہ ڈالرز میں کرتے ہیں تو ڈالرز کی جگہ پہ آپ اس کو اپنی کرنسی میں امپورٹ کریں اور ان پہ لاغو ہو جائے گا کہ وہ یہاں سے آپ سے دو بلین کی تیل بلین کی کومرس کی منسٹری تو آپ کے پاس تھی کومرس منسٹری میں پاس تھی پالسی تو کیابنٹ بنائے گی نا اور سولہ مہینے کی یا تیرہ مہینے کی یہ پالسیاں نہیں ہیں تو آپ کی کوئی زیادہ لڑائی جو ہے وہ زکاہ شرف کے معاملے پہ تو نہیں ہوگی وہ تو بہت دیر سے ہوتا ہے زکاہ شرف کا معاملہ وہ تو ابھی ہوتا ہے انٹیرم گارمنٹ میں تو پھر جو چودری پرویز علائی صاحب کی جو اپنین تھی شریف بردرز کے بارے میں وہ صحیح نہیں ثابت ہوگی کیسے صحیح ثابت ہوگی؟ پہلے وہ مانے آپ نے ان کو منع لیا کہ بھئی آپ نون لیگ کے چیف منسٹر ہوں گے پھر ان کو اچانک کسی نے کہا کہ نہیں تو پرویز علائی کی اپنی سوچ اب دون ٹرس بیٹھا ہے کہاں بیٹا بھی باہر بیٹھا ہے بیٹے کو اتنی غیرت نہیں ہے کہ باپ جیل میں وہ آ جائے واپس اور یہ عجیب اپنے خواب میں ہے کہ کچھ ہوگا جس میں اس کو ریلیف بھی ملے گا مجھے وہ رات ابھی تک یاد ہے نا جس دن انہوں نے آپ کے ساتھ سب کچھ دعائے خیر کیا دعائے خیر کیا مٹھائی لے کیا ہے پھول لے کیا ہے تو پھر اگلے دن واپس بنی گالا کیوں رات کوئی واپس چلے گئے نہیں کیوں وجہ کیا تھا کسی نے ان کو فون کیا اس فون کال نے ان کو میس ٹریکٹ کیا ان کو ایک میس انفرمیشن تو پھیلائی جاتی ہے نا یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے پولیٹکس میں تو یہ وہی تھا جس نے آپ کو اور شباز شریف صاحب کو کہا تھا نو کونفیڈنس واپس لے لو ہو سکتا ہے مجھے نہیں بتایا پر الہی نے میری اس کے بعد سے اس کی بات نہیں ہوئی ہے تو اچھا تو اب یہ بتائیں کہ آج کل جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ کبھی ایک دن سے تنقید کرتے ہیں پھر بیک آؤٹ کرتے ہیں اور پھر پی ایم ایل این کہتی ہے اچھا ہم ابھی جواب نہیں دیں گے ہو سکتا ہے ہمیں ان کے ساتھ دوبارہ کام کرنا پڑ جائے تو دوبارہ بھی آپ مسلم لیکنہ ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں چیس بورٹ کیا ہے چیس بورٹ پہ ہنڈرڈ سیورٹی ٹو نہ پی ایل این لے سکتی ہے نہ پی 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 لے سکتی ہے نہ مولانا صاحب لے سکتے ہیں نہ کوئی اور پارٹی لے سکتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس نیج پہ چلیں جو کل بھی چل سکیں لیکن اگر آپ سولہ مہینے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چلے اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایکسپیرینس اچھا نہیں ہوا تو کیا اس چیز کی زمانت ہے کہ پھر اگلے پانچ سال بھی آپ کا ایکسپیرینس اچھا ہوگا نہیں پھر ضروری تھوڑی ہے کہ پی ایم ایل این لیڈ کر رہے ہو تو آپ کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب لیڈ نہیں کریں گے میرا خیال ہے کہ دوسری پارٹیز بھی ہیں انڈیویجلز بھی ہیں انڈیپینڈنٹس انڈیویجلز انڈیویجلز پیپلز پارٹیز بھی ہے آپ ہمیں کیوں انڈر ایسٹیمائٹ کرتے ہیں پہلے انہیں ان کو ہم نے موقع دیا اب ہمارا چانس ہے ان کا کام ہے ہمیں موقع دیں تو آپ نے کوئی ایسی گیم لگائی ہے کہ آپ کا چانس دبارہ بنجھے پہلے تو آپ نے ان کے لیے گیم لگائی اب آپ اپنے لیے لگائیں گے اب ہم اپنے لیے لگائیں گے پاکستان کے لیے لگائیں گے پہلی بات تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پولٹکس میری مجبوری ہے ضرورت نہیں ہے مجبوری اس لیے کہ بی بی صاحبہ نے شہادت قبول کی بوٹا صاحب نے شہادت قبول کی اور ہزاروں لڑکوں نے ہزاروں دو ہمارے ورکروں نے شہادتیں قبول کی تو ان کا ایک قرض ہے ہمارے پر وہ اس کو اتارنے کے لیے میں سیاست میں ہوں پھر ابھی بلاول پوری طرح سے ٹرین نہیں ہے اس کو بھی ٹرین کر رہے ہیں بلاول ابھی تک ٹرین نہیں ہے اچھا چلے میں بلاول صاحب کے معاملے پر تھوڑی در بعد ہوں گا کیونکہ میرا تو خیال ہے کہ وہ بڑا ٹرین ہے بڑا ٹیلینٹڈ ہے مجھ سے ٹیلینٹڈ ہے مجھ سے زیادہ ایڈوکیٹڈ ہے مگر ایکسپیرنس اچھا تو اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ آج کل پی ایم ایل این کے لیڈرز کہتے ہیں کہ یہ تھرکول پروجیکٹ ہمارا ہے تو بلاول صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ تو تھرکول تو ہم نے بریک ٹرین کیا ہے آپ خود جنرلسٹ ہیں آپ نیٹ پر بیٹھے نا بی بی صاحبہ کے ساتھ ہم خود گئے تھے بی بی صاحبہ جب زندہ تھی جب ان کی شیکنڈ حکومت تھی تو ہم تھر گئے تھے اس وقت ہم نے کانٹریکس دیے تھے مگر وہ کانٹریکس ہو نہیں سکے اس لیے کہ ہماری حکومت توڑ دے گی یہ تو بعد میں جب ہم آئے ہیں اور سندھ میں ایٹین تھے امنمنٹ ہوا ہے تو ایٹین تھے امنمنٹ کے ذریعے ہم نے کول کو ڈیویلپ کیا ہے اور کول کو ہم نے فیفٹی ون پرسنٹ سندھ گورنمنٹ کا ہے اور فورٹی نائن پرسنٹ جو بھی انٹرنیشنل کمپنی ہیں ان کا ہے اچھا یہ جو بڑے بڑے ایشوز ہیں اس پر کیا بجائے کہ ہماری پولٹیکل لیڈرشپ ہے بڑے مچور لوگ ہیں وہ کسی کو اس کا ڈیو کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے مثلا سی پیک پہ بھی وہ کوئی کہتا ہے یہ میں نے شروع کیا پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے شروع کیا نیوکلئر پروگرام پہ کوئی کہتا ہے ہم نے پاکستان کو نیوکلئر پاور بنایا پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے بنایا نہیں پیپلز پارٹی کہتی نہیں ہے پیپلز پارٹی وہ کہتی ہے جو ریالیٹی ہے ریالیٹی ہے بوٹو صاحب کو فاسی کیوں دی ہے اس دنکہ انہیں خون کروایا تھا ایسی بات تو نہیں ہے تو جیوڈیشل مرڈر ثابت ہو چکا ہے اور ان کو شزا دلوائی گئی اس کی اپنی اسٹیٹمنٹس ہیں امریکن ڈپلومیٹس کی کہ ہم ایسا سبق سکھائیں گے کہ آپ یاد کریں گے تو وہ سبق آج تک سیکھ رہے ہیں جس میں بوٹو صاحب بھی گئے بورتزا بھی گیا شان آواز بھی گیا اور بو بی ساہب بھی گئے اچھا اب اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اگلے الیکشن کے لیے آپ کے کیا کا پلان ہے لیکن بہت سے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ جو زرداری صاحب نے پہلے جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہوئے یا نہیں ہوئے مصنع ابھی مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ جب آپ نے پچھلے سال عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے ایمکویم کو اپنے ساتھ ملایا تھا تو بڑے وعدے کیے تھے آپ نے ایمکویم سے تو وہ وعدے پورے نہیں ہوئے وہ کہتے ہیں جی ہمارے وہ کہیں یا نہ کہیں گورنرشپ میں نے ان کو دی ان کو منسٹریاں ملی ان کو اور چیز ملی پروجیکٹس ملے ڈیویلپمنٹ پروجیکٹس ملے لیکن سوال یہ ہے کہ اب ایمکویم جو ہے اس نے سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ رہنا ہے لیکن انہوں نے ایلائنس بنا لیا ہے پی ایم ایلین کے ساتھ ڈیموکریسی ہے بھائی نہیں ڈیموکریسی نہیں وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ وعدے پورے نہیں کیے نہیں وہ کہنے سے ان کی کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں گورنر کس کا لگا ہے ان کی آخری بات یہ تھی کہ ہم سپورٹ تب کریں گے جب اشرت اللہباد کی طرح اب ہم ایک گورنر دیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹیک تھا نا گورنرشپ پر پنجاب میں گورنر کس کا بنا کیپی میں گورنر کس کا بنا تو سندھ میں تو پارٹی کا بننا تھا مگر ہم نے وہ فورگو کیا ان کے ووٹوں کے لئے تو چلے انہوں نے کچھ عرصہ پہلے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا اور قدوس مزینجو صاحب کہتے تھے کہ میں پیپلز پارٹی جوائن کروں گا پھر انہوں نے آپ کو خط لکھ دیا کہ جی سوری میں پیپلز پارٹی میں نہیں آسکتا لیکن خط میں انہوں نے مانا کہ ہاں میں پیپلز پارٹی میں آنا چاہ رہا تھا تو یہ پھر بعد میں بی اے پی والے جو ہیں انہوں نے نون لیگ کی طرف جانا شروع کر دیا تو یہاں کیا پرابلم ہوا کوئی پرابلم نہیں ہے کچھ دوستوں کی مجبوریاں ہیں بلوستان میں مجبوریاں ہیں آپ کو پتا ہے اور وہ مجبوریوں کے تحت وہ بیچارے وہاں چلے جاتے ہیں جہاں ان کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی پروٹیکشن ملے گی تو کیا پیپلز پارٹی ان کو پروٹیکشن نہیں دے سکتی تھی پیپلز پارٹی وہ سمجھتے ہیں شاید کم دے سکتی ہیں لیکن آپ کو یاد ہے کہ قدوس مزینجو صاحب کے ساتھ دوزار اٹھارہ میں بھی جب آپ نے بلوستان کی حکومت کو گرانے کے لیے ایک موپ شروع کی تھی تو اس وقت بھی قدوس مزینجو نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا اس نے پورا نہیں کیا پھر دوبارہ ابھی اس نے آپ سے وعدہ کیا پھر پورا نہیں کیا تو کیوں وہ آپ پہ اعتبار نہیں کرتے ہیں قدوس بیچارے کی پسلی چھوڑی شوک کبزور ہے اور ہم اس پہ وزن نہیں ڈالنا چاہتے ہیں اچھا تو اگر نواز شریف صاحب کوئٹہ جاتے ہیں تو بی اے پی کے بہت سے لیڈر سارے نہیں کچھ لوگ جوائن کر لیتے ہیں اور پھر نون لیگ کہتی ہے کہ اب بلوستان میں بھی ہماری حکومت بنے گی تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ نے اچھی گیم لگائی ہے آپ کے مقابلے پر میں نہیں سمجھتا ابھی کچھ لوگوں نے میرے ساتھ آٹھ یا نو ڈسٹرکٹ نو ڈسٹرکٹ ہیں بلوستان کے جو میں نے جیتے ہوئے ہیں ان ڈسٹرک کانسل الیکشنز تو وہ دوستوں ہمارے ساتھ ہیں اور اور دوستوں نے بھی آنا ہے تو فائٹ ہوگی ہم پولیٹیکل فائٹس کے لیے ہمیشہ تیار ہیں تو جو پنجاب میں بہت سے الیکٹیبلز جب وہ پی ٹی آئی چھوڑتے ہیں تو وہ استحقام پاکستان پارٹی میں چلے جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے لیکن آتے نہیں وہ جہانگی ترین کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو پنجاب میں ایسا کیوں ہو رہا ہے کیوں ہیں یہ تو آپ انیلسٹ ہیں میں تو انیلسٹ نہیں میں پولیٹیشن ہوں ان کو جہاں فسیلیٹیشن نظر آتی ہے وہاں جاتے ہیں اب کیا ہوتا ان کی فسیلیٹیشن میں کیا انڈ ریزلٹ آتا ہے تو وقت بتائے گا کوئی آپ کے ساتھ ڈبل گیم تو نہیں کر رہا پولیٹیکس ہو رہی ہے ڈبل گیم کیا ہوتی ہے میں نے اس لیے سوال کیا ہے کہ آج کل پیپلز پارٹی کے بہت سے لیڈر جو ہیں وہ ٹاک شوز میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں پنجاب میں نگران حکومت نہیں ہے یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے تو جب میں ان کو یاد کرواتا ہوں نہیں یار پنجاب میں تو محسن نکوی صاحب ہیں کیرٹیکر چیف ملسٹر تو ان کو تو آصف زرداری صاحب کہتے تھے کہ یہ میرا بچہ ہے تو آپ کیا بارا بیٹا ہے آج بھی کہتا ہوں میں اچھا تو پھر پیپلز پارٹی محسن کا ایک کام نہ ہو یا دو کام نہ ہو اور وہ انٹیرم گورنمنٹ بیٹھی اس کام میں نہیں ہے کہ وہ کام کرے ان کا کام یہ ہے کہ کوئی ذاتی نہ ہو تو جہاں ذاتی ہوتی ہے وہاں ہوں ہم ضرور کا اٹینشن اس پہ لاتے ہیں اور وہاں میں فائدہ ہوتا ہے نقصان نہیں ہے اور محسن کا ایک انڈپینڈنٹ سٹانس ہے اس کو انڈپینڈنٹ رہنا چاہیے وہ نہ میرا ہے نہ کسی اور کا ہے وہ انڈپینڈنٹ رہے تو جو آپ کی پارٹی کا لیڈر کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں دراصل نگران حکومت جو ہے وہ نون لیگ کی پروکسی ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں وہ ان بیچاروں کو پتہ کم ہے ندیم افضل چاند کو پتہ کم ہے ندیم افضل چاند کو تو کچھ بھی نہیں پتا چاند جی میرا کوئی قصور نہیں ہے بریک لیتے ہیں جی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں کپیٹل ٹاگ میں خوش آمدید ہم آج گفتو کر رہے ہیں سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب سے یہ بتائیں کہ کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ اگلے الیکشن کے بعد ایٹین تھ امنٹمنٹ کو رول بیک کر دیا جائے گا بظاہر تردید بردید بھی آ جاتی ہے کنٹرڈکٹ بھی کر دیا جاتا ہے لیکن آپ بھی جانتے ہیں اور ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ موف تو تین چار سال سے چل رہی ہے کہ یہ ایٹین تھ امنٹمنٹ جو ہے یہ تو شیخ مجیب رومان کے چھے نقات سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے اور آپ ہیں اس ایٹین تھ امنٹمنٹ کے اصل محرک اور موجد کیونکہ آپ نے اپنے پاورز جو ہیں وہ پریزنٹ ہاؤس سے نکال کے پارلیمنٹ کو دے دی تو یہ اگر اگلے الیکشن کے بعد ایٹین تھ امنٹمنٹ ٹارگٹ بنتی ہے تو پیپلز پارٹی کیا کرے گی پیپلز پارٹی ڈیفینڈ کرے گی اور میں نے پکتون خوابی ایکسپٹ کرے گی اس پوزیشن کو کہ ایٹین تھ امنٹمنٹ کو رول بیک کیا جائے ایٹین تھ امنٹمنٹ ہے کیا پروینشل اٹانومی ٹو دو پروینسز اور اس سے پہلے فیڈریشن سے ہم کو پروجیکس لینے کی لیے ہاتھ پہلانا پڑتا تھا حالانکہ ٹیکس سارا ہم سندھ پے کرتا ہے 73% of the tax is collected from سندھ اور ایک روڑ بھی بنوانا ہے تو اور فیڈریشن کے پاس جائیں اب ہم ار پاس پرسنل سندھ کے پاس اپنے پیسے ہیں جس سے اس کی آپ دیکھیں کہ 1947 کے بعد سے جتیوں کے زمینوں پہ ایک پل بنا تھا from the left side to the right side of hindus اس کے بعد جب سے 18th amendment آئیے ہم لوگ 7 7 bridges on the hindus بنا چکے ہیں ہر جگہ رستہ بنا چکے ہیں ہر جگہ روڑ بنا چکے ہیں everywhere you go آپ کو 18th amendment ملے گی in the sense رستے ملیں گے schools ملیں گے آپ کو medical universities ملے گی medical colleges ملے گے medical facilities ملے گی اور free of charge زیادہ سکھر کا NICVD جو ہے وہ پورے پاکستان کو crater کر رہا ہے اور ایک پائی بھی نہیں لیتا لیکن 18th amendment کے خلاف dissatisfaction عدم اعتمنان کیوں ہے زیادہ bureaucracy جو ہے نا اسلام آباد کی وہ بچارے کسی اور ملک میں رہتے ہیں وہ پاکستان میں نہیں رہتے ہیں وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں وہ صبح کو دفتر جاتے ہیں شام کو گولف کھلتے ہیں ان کو چاروں provinces کی fundamental rights کی fundamental issues کا پتہ ہی نہیں ہے اور ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بلوشتان کے پر میں نے صرف مرم رکھا ہے ابھی ان کے زخم دور کرنے کے لیے اور بہت کچھ کرنا ہے جو کریں گے پھر جا کے بلوشتان کی آگ تھنڈی ہوگی لیکن آپ جانتے ہیں کہ بلوشتان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ missing persons ہے اور ابھی بھی اسلامباد ہائی کورٹ نے بودھ کو بلالیا ہے کے ٹیکر پرائم میسٹر کو کہ آپ یہ مسئلہ کیوں نہیں حل کرے 55 بلوشتان کا مسئلہ ہے تو یہ نہ آپ سے حل ہوا 55 بلوشتان 55 بلوشتان اگلی حکومت اس کو حل کرے گی کوشش تو کی جائے گی دیکھا جائے گا اس کے اندر بگر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ فور ایراک چلے ہر جگہ وہاں ڈیفرنٹ گروپ آگئے ہیں اس سب کو ہم نے روکا ایٹین ترمیلمنٹ سے اب آپ کے ہاں بھی بلوشتان میں ایک گروپ ہوئے اور اب بنیئے کے پاس پیسہ ہے تو پیسہ لگا رہا ہے دوسرے نیبرز ہمارے یہ پیسہ لگا رہا ہے تو ڈی سٹیبلائز بلوشتان پاکستان تو اس کو روک نا ہے اچھا اب ایک اور بہت اہم ایشو ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس باتیں ہوگئے وہ بھی سوال کر لیں آج کل بلاور بھٹو زرداری صاحب نوجوانوں کے بحاف پہ ایک بات کر رہے ہیں جو کہ بہت سے نوجوانوں کی رائے ہے تو وہ کیسے بات کر رہے ہیں پہلے انہوں نے یہ بات قومی سمبلی میں کی تھی میں ذرا آپ کو سنوانا چاہ رہوں قومی سمبلی میں نے کی کہا تھا میں نے صدر زرداری کو اور میا نواز شریف کو اپیل کیا کہ میا صاحب کو ایسے فیصلے لینا چاہیے جس سے میرے لیے اور مریم شریف صاحبہ کے لیے آگے جا کے سیاست آسان ہو مشکل نہ جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ جو تیس سال آپ لوگوں نے سیاست بکتا ہے ویسے ہی آپ چاہتے ہو کہ آگے جا کے تیس سال ہم سیاست کریں تو یہ بات انہوں نے پہلے کی تھی اگست میں جب وہ فورم منسٹر تھے اور شباز شریف صاحب ان کے پرائم میسٹر تھے تو انہوں نے کہا کہ میں زرداری صاحب کو نواز شریف صاحب سے کہ وہ نہ کریں کہ کل کو مرے اور مریم کے لئے پرابلم شروع ہو یہ ابھی سے انہوں نے بات شروع نہیں کی انہوں نے اگست سے کہنی شروع کی مسئلہ ہے کی آپ کے بیٹے کو کبھی کہا ہے آپ اپنا شو دیکھا کر دیکھتا ہے لیکن وہ جنرلس تو نہیں ہے تو آج کل کی جو جنگ جنریشن ہے ان کی اپنی سوچ ہے وہ اگر اپنی سوچ کا اظہار کر رہے تو اس پہ تو ٹیکس لگا ہی نہیں اچھا سوچ کا اظہار کرنا ہے تو حق ہے یہ تو بیڑی اچھی بات کی لیکن انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پہ بات کی آپ بھی اسی ہاؤس کے ممبر تھے تو پھر آپ کی بات میں سے بات نہیں ہوئی کہ یہ کیا بات کی تم نے کسی کو کیوں رکھوں بیٹا اس کو کہ میں رکھوں گا تو وہ اور مسئلے ہوں گے وہ کہے گا اچھا آپ سیاست کرو میں نہیں کرتا پھر کیا کروں آن لیکن ابھی انہوں نے تین چار دن سے ایک اور بات کہنی شروع کی ہے کہ یہ جو بابے ہیں یہ گھر بیٹھے بزرگ جو ہیں ان کو چاہیے ستر سال کی جو سیاست ہے اس کو ختم کر دیں وہ بھی سن لی تا کہ آپ کو پتا چل لے انہوں نے کیا کہ ستر سال کے بابے جن کے پاس ایک الیکشن اور ایک اسیمبلی بینڈے کا موقع ملے کیا ہم ان کے حوالے پاکستان کا مستقبل کرنا چاہتے ہیں جو صرف اپنے لیے سوچتے ہیں اور پرانے سیاستانوں کو گھر بٹھانا پرے گا اب وقت آ گیا ہے اب ریسٹ کریں ریسٹ تو جب یہ سوال کیا گیا مولانا فضل ریمان صاحب سے تو مولانا صاحب نے چہرے پہ مسکراہٹ سجائی اور کہا کہ شاید وہ اپنے والد محترم آصف علی زرداری صاحب سوال یہ ہے کہ سیاست میں سیکھتے سیکھتے مجھے ابھی تک سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے میرے سے غلطیاں ہوتی ہیں یہ نہیں کہ نہیں ہوتی ہیں اور تو سفری زندگی کا سیکھنا ہے فرم کریڈل ٹو گریف تو آپ کے خیال میں بلاول صاحب صحیح بات نہیں کر رہے کہ جو ستر سال سے سیاست ہو رہی ہے اس ملک میں اور خاص دور پچھلے تیس پہتیس سال سے اس میں انتقام جو ہے وہ بہت زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے تو یہ بزرگ جو انتقامی سیاست کرتے ہیں وہ گھر بیٹھے لیکن میں نے تو کبھی انتقامی سیاست کی نہیں میرے دور میں ایک بھی پولیٹیکل پریزنر نہیں تھا میرے خلاف روز کچھ صاحب کوئی پارٹی روز نیا الزام لگاتی تھی روز نئی بات کرتی تھی میں نے کبھی جواب بھی نہیں دیا تو یہ پارٹ اف پولیٹکس ہے جتنا آپ اس کو جواب دوگے جتنا اس کو انفلیکٹ کروگے اپنے صرف مجھے نہیں کہہ رہے آپ کو بھی کہہ رہے ہاں سب کو کہہ رہے ہیں اچھا ان کی نئی پود کی جو سوچ ہے نا بابا you know nothing آپ نے نہیں سنا یہ ہر گھر میں ہوتا ہے بابا آپ کو تو آتا کچھ نہیں میرے کو آتا ہے وہ ایک حکیم صاحب تھے وہ اپنے دفتر میں اپنے دوا خانے میں جاتے تھے اور ایک کسائی ان کے پاس آتا تھا اس کے آنکھ میں ہڈی تھی تو اس کی ملمپٹی کر کے آ جاتے تھے بیٹا جوان ہو گیا وہ باہر سے پڑھ کے آیا وہ اس نے آکے ایک دن وہ گیا اس نے وہ ہڈی نکالی اور دوا کی اور واپس ساکی کہا بابا آپ کو کچھ پتا ہی نہیں میں نے تو ایک دن میں آپ کو موصلہ کر دیا اس نے کہا بیٹا رات دا تو ڈال کھائیں گوشت نہیں آنا تو دوستوں کو بچوں کو یہ سوچ بڑی دیر سے آتی ہے اس میں وقت لگتا ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا طرز فکر اور بلاول صاحب کا طرز فکر کافی مختلف ہے تو پھر ایک ہی پارٹی ہے اور نہیں دو پارٹیاں ہیں اچھا اے ٹیپل پی ہے ایک فور پی ہے فور پی میل پاس ہے میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں ٹیپل پی کا پریزیڈ جو ہے وہ چیئرمن جو ہے وہ بلاول ہے اور پارٹی کانڈیڈیٹس کو ٹکٹس جو میں دیتا ہوں اور بلاول صاحب کو بھی آپ لی ٹکٹ دینا ہے اببہ اببہ ہوگا ہے نہیں بی بی صاحب چھوڑ کے میرے پاس گئی ہے نا اچھا وہ امانت میں میرے پاس ہاں مجھو ایک بٹو صاحب کہتے تھے کہ کچھ گندے انڈے ہیں تو کچھ گندے انڈے ہم سے نگل گئے وہ تلوار لینے کی کوشش کیون ہمارا مقابلہ کرنے کی تو شکر اللہ کا کہ ان کو نہ مل سکی اچھا تو ابھی میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ پھر جب الیکشن اگر ہو گیا لے لتا ہوں پوچھ دے لے دودھ کے بدل میں کشی اپ شروم بنائے ہم کو ہم اور جو کو میں کے ساتھ گڑوں گاڑی سے شرر کی چرچلا شکر میں بچ کئی ہینک دو کرتا بھابی یہ داغ نہیں دولنا امی کروں دھولائی کیا میرا بونس ٹرائسٹار بنائی جھاگ زیادہ اور کرے داغوں کی ایسی دمدار دھولائی جو اس قیمت میں پہلے کبھی نہ آئی واہ کیا بات ہے بونس کی ماسٹر موٹی فارم یہ رشتی سندگی بھر کے لئے جو کینن ایلیکٹرک واتر ہیٹر لگاتے ہیں وہ بانٹنے سے نہیں گھبراتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو دیتا ہے بجلی کی اسی فیصد تک بچت کینن ایلیکٹرک واتر ہیٹ ہے بڑے دلوالوں کا گیز ہے ایسے پروژیکٹس پورے کہاں ہوتے ہیں بہت ہی ٹرسوردی بلڈرز ہیں ابو پچھلے سارے پروژیکٹس ٹائم پر ڈیلیور کی ہیں اور اس کی کنسٹرکٹن کے شروع ہو چکی لائٹ تو اچھا ہے ابو سب کچھ تو ہے ابو اچھے فیصلے سہی وقت پر کر لینے چاہیے کنٹری بیلڈرز اور دیولپرز پیش کرتے ہیں کنٹری ریزیڈنسز چار اور پانچ کمروں کے سپر سمارٹ لجری اپارٹمنٹس سکیم 33 کی پرائم لوکیشن پر یونیورسٹی روڈ سے نزدیک اللہ زرگارڈن کے بلکل ساپ اور جنہ ایو سے متصل کنٹری ریزیڈنسز آج کا سہی فیصلہ فر بوکنگ ڈیٹیلز کال ناو ایکسکلوسیلی مارکتیڈ بائی گرانہ ڈاٹ کم میں ہوں بھرشد ندیم میں نے اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جڑ سے ختم کیا بلکل ویسے ہی جیسے سن کراپ گروپ کی سٹی جنگلی جائی اور چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں کا جڑ سے صفایہ کرے اور ممکن بنائے ساٹھ من سے بھی زیادہ پیداوار چاہیے جب کچھ ایکسٹرا تو فائنڈ اس ایکسٹرا چوکلیٹ میں ملی کیارمل کی مٹھاس بنائے ہر سناک کو خاص چوکلیٹ ہی تو ہے میری سمائل ہے میرا ایکشن اور اس کا سیکرٹ ڈاکٹر لانگ کا کلو فلو ایکشن یعنی فلو رائیڈ کے ساتھ ساتھ لانگ بھی جو کسی اور ٹودپیس میں نہیں کیاوٹی پروٹیکشن مزبوتی پریشنس کانپیڈنس آز ماں لیجیے میری گارنگی ہے آپ اپنا ٹودپیس کبھی نہیں بتلیں گے ڈاکٹر لانگ واتس یور ایکشن یادید الیکٹرک موٹر سے ملے بجلی کی نمائی بچت وہ بھی دس سال کی وارنٹی کے ساتھ سوپر ایش یا واشنگ ماشین ہر واش مہ سوپر پاورفل ڈیوریبل موٹر سے چاہے جتنے ہی کپڑے ہوں یہ چلتی جائے اور رویل ڈرائیر کپڑوں کو پرے انسٹنٹ ڈرائی رویل ساتھ زندگی بھر کا ماسٹر مولٹی فارم یہ رشتی سندگی بھر کے لئے ارینہ گولڈ بیوٹی کریم جلد کو نارش اور پالش کرے می میریکل کلو تم پھر آگئی ہو ووٹ مانگنے یہ تو بتاؤ کہ خواتین امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ کی الارٹمنٹ پانچ ویصد سے زیادہ کیوں نہیں بڑھ سکتی اپنے لیڈروں کو کہو جواب دیجئے پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے ایک سوال چوکلیٹ میں ہیزل نٹ نے ماری ٹپکی ہرچ شروع ہوئی فلیورز کی مزدی چوکو لوو چوکلیٹ ہی تو ہے جو اپنی چوکلیٹ موٹو ٹکنالوجی کے ساتھ کپڑوں کو رکھے محفوظ اور دے بہترین دھلائیں جو اپنی چوکلیٹ موہ میں ایسے گھل جائے کھے ہر کوئی بچہ بن جائے چوکلو چوکلیٹ ہی تو ہے پاکیزہ رہنے میں ہی ہماری پہچان ہے کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے اسی لیے ٹریٹ ہائیجین ریزر پاکی کو آسام بنائے تاکہ آپ پاک رہیں پورے کو آسام بنائے تاکہ آپ پاک رہیں پورے اتماز رہیں جالی پیکنگ اور ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں خریداری کے وقت ٹریٹ ہائیجین ریزر کا نیا پیک طلب کریں ٹریٹ ہائیجین ریزر پاکی پائے پاکیزہ رہے دو چار اور دس پرلا آن ڈاؤن کمیرشل پروٹس بارہ ناک سے زیرو فری ڈبل زیرو ٹریپل ٹو ڈبل ٹو نائن سکس ڈیش سیون کیپٹل ٹاگ میں دوبارہ خوش آمدیر ایک سوال میں آپ کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ گستاخی ماف کہہ کے کرنے لگوں یہ جو آپ نے ابھی اتنی بولڈ گفتگو کی اپنے اور بلاول صاحب کے سوچ کے حوالے سے یا آپ گھڑ کاپ اور بیڈ کاپ تو نہیں کھیل رہے پیٹا گھڑ کاپ اور بیڈ کاپ یہ کوئی پولیس ٹیشن نہیں ہے جب گھڑ کاپ کھیلا جائے بیڈ کاپ کھلا جائے کسی اس سے کنفیشن نکالنے کے لیے ایکیوز سے یہ اگر بزنس میں بلاول میرے ساتھ ہوتا تو بھی اس کی یہ پوزیشن ہوتی کہ آپ کو پتہ نہیں سیاست میں وہ کہتا ہے کہ ہماری سوچ پر چلیں آپ تو یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے کسی اور گھر کی بھی یہی کہانی ہے وہ دوسری بات ہے کہ میاں صاحب سے سب ڈڑتے زیادہ ہیں تو ان کے سامنے بات کرتا کوئی ہے میرے سامنے بات کرتے ہیں پارٹی کا تو یہ منچور ہے ہمارے ہم تو ورکر بھی ہمارے کوئی گلے سے پکڑتا ہے اچھا اب یہ بتائینا کہ پھر اگر اگلے الیکشن میں آپ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں بلاول صاحب بھی الیکشن لڑ رہے ہیں فرض کریں کہ آپ کی پارٹی کو اتنی سیٹیں مل جاتی ہیں کہ آپ کسی کولیشن گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں یا آپ کو سمپل مجورٹی مل جاتی ہے آپ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں پرائیم اسٹر کون ہوگا لیکن یہ تو ابھی وقت سے پہلے کرنے کی بات ہے 172 میں نہیں سمجھنا کوئی بھی پارٹی 172 is the نمبر اب آپ دیکھیں کہ نہ پی ایمہ لینے لے سکتی ہے نہ مولانا صاحب لے سکتے ہیں نہ کوئی اور پارٹی لے سکتے ہیں نہ ہم لے سکتے ہیں تو 172 is a long way ahead تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی لولی لنگڑی کمزور حکومت ہوگی فیلال تو دیکھیں نا ڈیموکرسی کو دباورہ اپنے آپ کو ایوالف کرنا ہے لیکن ڈیموکرسی تو کمزور ہوگی ہے بہت ابھی کمزور تو کافی سالوں سے ہوگئی ہے ہمارا خیال تھا کہ 18th amendment کے بعد جب آپ نے اپنی powers پارلیمنٹ کو دیں تو جمہوریت مضبوط ہوگی لیکن وہ کمزور ہوگئی ہے وہ اس کی ریزنز بھی آپ کو پتا ہیں کہ وہ دوستوں کو پسند نہیں آئی انہیں آرہو الیکشن کرا کے میری چھوٹی کرا دی جی ہماری گفتگو وہ بھی جاری ہے جناب آسفلی زرداری صاحب کے ساتھ ہم ہیڈ لائنز کے لیے ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں جمہور سے جمہوریت انتخابات بروقت ترقی کی زمانت آنگن سے آوانوں تک سیپ پاکستان ڈے نائٹ سیٹ لوکیشن اس چینجنگ روٹین میں اگر کوئی چیز رہتی ہے کارسٹا تو وہ ہے گھر کا گرمہ گرم یہ سپلائے تو سارا دن چلتی رہے اگر کوئی چیز رہا دن چلتی 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 رہا دن موسیقی 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 سابق وزیراعظم نواز شریف کہتے ہیں دوہزار سترہ میں اس ملک پر تلواروں اور کلہاریوں سے وار کیا گیا یہ سوچنا ضروری ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ملک کے خلاف سازش کی معیشت، معاشرہ اور ملک تباہ و برباد ہو گئے ہستہ بہستہ ملک اجار دیا پاکستان فلسطین عوام کی مکمل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کرتا ہے آرمی چیف جنرل سید آسی مونیر کی زیر سدارت بیاسی وی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس آگیا کہ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اخلاقی حمایت جاری رکھے گا مسئلہ کشمیر کا دائمی حل صرف یون قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے میں ہے آرمی چیف کا اوبرتے خطرات سے نمٹنے کے لئے فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں اور تربیت کے آلہ میار پر اظہارت میں نانت موسیقی ایک بریک کے بعد پروگرام کیاپٹل ٹاک جاری رہے گا میرا ایک لیمان میکس بار دو آم بار پر بھاری ہے کیسے خود دیکھ لیں میرا لیمان میکس بار سب سے کم کھلے تب ہی تو سب سے زیادہ چلے لیمان میکس بار کم کھلے زیادہ چلے چوکلیٹ میں ملی کیارمل کی مٹھاس بنائی ہر سناک کو خاص چوکلیٹ ہی تو ہے کیپٹل ٹاک میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب سابق صدر پاکستان یہ بتائیں کہ اب آج فنکشنل لیگ کی بھی ایک میٹنگ ہوئی اور ایمکو ایم کی اور نون لیگ کی میٹنگز ہو رہی ہیں مولانا فضل الرمان صاحب کی نواز شریف سے مراقعات ہوئی ہے تو ایک لگ رہا ہے کہ سیاسی سفبندی شروع ہو چکی ہے اور خاص طور پر ایسے لگ رہا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بہت بڑا الائنس بن رہا ہے تو اس دفعہ آپ کو سندھ میں کچھ مشکل تو نہیں لگ رہی دیکھیں نا پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ الائنسز بنتے ہیں وہ پہلی دفعہ تو نہیں بن رہا پیچھتے دفعہ بھی الیکشن میں اسی فرکچنل لیک نے الائنس بنا کے ہمارے خلاف مقابلہ کیا تھا ایمکیو ایم پشتی دفعہ بھی ہمارے ساتھ نہیں تھی اب بھی نہیں ہے پر انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان الیکشنز میں اچھا خاص آپ کو سپرائز دے گی اچھا سپرائز اگر دے گی تو کیونکہ میں نے پہلے بلاول صاحب کی کچھ کلپس آپ کے سامنے رن کیے تو ایمکیو ایم جب آپ کے ساتھ آئی تھی پچھلے سال تو آپ نے کیا کہا تھا ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں سنے ذرا ایمکیو ایم اور پیپلز پارٹی آئندہ بھی ساتھ چل سکیں گے میں تو کوشش کر رہا ہوں ایمکیو ایم کو ایڈوانٹیج ہے نا ہمارے ساتھ اس کے کسید میں ہم ہیں کراچی میں وہ ہیں ہم بھی کراچی میں ہیں تو کل کو ان سے اور ہمارے براسم بڑھ سکتے ہیں نا تو ان کا پولیٹیکل پرودنس ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے آئے آجا اس کے بعد پھر اس بات کو آپ نے ایک اور انداز میں بھی مزید اعتماد کے ساتھ بات کی جتنے ہمارے دوست ہمارے ساتھ آئے ہیں صدار مہمینگل ہوں بپٹی ہوں دوسرے دوست ہوں منسی ہوں ایمکیو ایم والے ہوں ان کے ساتھ ہمارے اگریومنٹس ہوئے ہیں اور ان اگریومنٹس کو it is my responsibility اس لئے کہ میں نے ان سب کو کٹھا کیا my responsibility کہ ان کی جو demands ہیں جو genuine demands ہیں legal demands ہیں وہ پوئی کی جائیں including them including them اب یہ سوال ہے کہ پھر آپ نے جو ان کے ساتھ ایگریومنٹس کیے تو وہ تو بھاگ گئے آپ سے نہیں وہ تو اس دوران جو ان کے issues تھے وہ ہم نے solve کروایا پی ایویلین سے دوسری منسٹری سے کچھ ہماری منسٹری میں تھے ان کے problems ہم نے solve کیے اب long term issues long term problems جو solve نہیں ہوئے وہ آئندہ دیکھتے ہیں کیا کونسا شہطرنج کیس طرح بیٹھتی ہے اس میں کوئی جتنی ہو سکتی ہے support کریں گا اس لئے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا پھر دوبارہ بھی وہی حکومت بنے گی جو اپریل دوزار بائیس کے بعد بنی تھی بنے گی تو collective government it cannot be similar کوالیشن یا نیشنل یونٹی گورنمنٹ نیشنل یونٹی گورنمنٹ اچھا نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنے گی تو اس میں تو پھر آپ کو اور نون لیگ کو ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا نون لیگ چلتی ہے یا دوسری پارٹیز چلتی ہیں not necessarily نون لیگ ہو سکتا ہے دوسری پارٹیز ہمارے ساتھ چلیں نون لیگ نہ چلے ہو سکتا ہے نون لیگ کے ساتھ ہم نہ چل سکے وہ ہمارے ساتھ نہ چل سکے یہ تو before time ہے نا ساری بات ہے آپ نے بڑا شوق سے رانہ سناولہ صاحب کو وزیر داخلہ بنوایا تھا تو وہ تو کہتے ہیں ہم پنجاب سے ہی ایک سو چوبیس سے زیادہ سیٹیں دے لیں گے ہم پنجاب سے ہی ایک سو چوبیس سے زیادہ سیٹیں دے لیں گے بسم اللہ کوشش کرنے پہ کوئی بولنے پہ ٹیکس نہیں ہے بیان دینے پہ ٹیکس نہیں ہے دا گزدہ میدان سامنے چلیں تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگلا جو الیکشن ہے اس کی credibilنٹی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں پی ٹی آئی ایزا پارٹی اس کی پارٹی سپیشن ہونی چاہیے میرا خیال ہے ہوگی لیکن جو آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کو جو نوٹس جاری کیا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں بیس دن میں اور پھر ہمیں رپورٹ دیں تو بیس دن تو بہت کم نہیں میں نہیں جانتا کہ کیا نوٹس دیا گیا ہے مگر اگر دیا گیا ہے تو ویسے ہی پارٹیز کراتی ہیں الیکشن ہمارے ہم ہوتے ہیں ہر سال الیکشن ہاں تو اب ذرا یہ بتائیں کہ پارٹیوں کے اندر جو الیکشن ہوتے ہیں کیا وہ واقعی الیکشن ہوتا ہے ہاں تو سمجھتا ہے کہ کچھ ایسے دوست ہیں میری پارٹی میں جو کسی اور کی بات سنیں نہیں میں صرف آپ کی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ایک اپینین ہے کچھ لوگوں میں کہ پی ٹی آئی ہو پیپلز پارٹی ہو پی ایم ایل این ہو بس ایک فرضی سا الیکشن ہوتا ہے دکھانے کا ہم اپنی پارٹی کے الیکشن پہ بات کر سکتے ہیں دوسری پارٹیز کا میرا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا الیکشن بہت ہی بیسکلی یہ الیکشن کو پچی نہیں ڈال کے ہوتا یہ الیکشن ہوتا ہے with public opinions ابھی بھی بھائی کہتا بورڈ ہے جیسے میں آپ کو ایک نیوز دیتا سنوں کہ فرض اللہ بابر has resigned فرض اللہ بابر has resigned yes but we have not chosen his successor as a board decide کرے گا نہیں وہ سپوکس پرسن تھے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیریان تھے تو اب وہ پھر ٹیپل پی کے بن جائیں گے ٹیپل کی کے بنے یا نہ بنے سیکنٹی جنرل تھے اچھا سپوکس پرسن نہیں تھے سیکنٹی جنرل تھے آپ کی پارٹی اچھا تو کیوں انہوں نے resign دیا ایج کا ایک حصہ ایسا آتا ہے جب بہت issues آ جاتے ہیں ابھی آپ جوان ہیں اچھا میں ایک سوال کرنے لگوں آپ سے جب جنرل پاشا نے آپ کو pressurize کیا کہ فرض اللہ بابر جو ہے یہ آپ کا سپوکس پرسن ہے اس کو نکالو تو آپ نے اس کو نکالو نہیں اس نے کہا تھا مگر میں کیوں مانوں گا تو نہیں مانے آپ نہیں تو وہ فرض اللہ بابر نے اب resign کیوں کر دیا پھر وقت کا تقاضی ایسا ہے کہ عمر کتنی ہوگی ہے تو پھر بلاول صاحب صحیح کہتے ہیں نا کہ باب گھر جائیں آرام کریں تو جا رہے ہیں فرض اللہ بابر چلیں چلیں وہ بھی گھر نہیں جائیں گے وہ human right causes پہ ان کو بنائے جائے گا فر وہ human right causes پہ پارٹی کی ونگ کو اٹھ مہین کہ وہ پارٹی ہی کے اندر رہیں گے لیکن کسی اور حیثیت میں کام کریں گے اچھا لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ جو نوجوان ہیں جو آپ کی بات سن رہے ہیں اور جو کسی یورپین کنٹری کا ویزا روزگار کا ایشو ہے ان کو یہ ایشو نہیں ہے کہ پاکستان سے ایشو ہے درتی سے سب کو پیار ہے ہر چیزی کو درتی سے پیار ہے ابھی میرے دوست ہیں فیملی میمبر جیسے ان کا اتقال ہو گیا کینیڈا میں کینسر ہو گیا تھا چھے دن لگے صرف باڈی لانے میں اور آپ سوچیں کہ چھے دن میں کتنا اس فیملی پہ سٹریس ہوگا کلوجر تو تباہ آتا ہے جب آپ اپنے لہت میں اتار کے اور آتے ہیں تب تک تو آپ کا کلوجر نہیں آتا جی ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ایک بریک لیتا ہوں جی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ویلکم بیک جی اب میں نے آپ سے نوجوانوں کا سوال کیا تھا تو آپ کو پاکستان کیسا نظر آ رہے آپ پاس کیا پروگرام ہے سر ہمار پاس پروگرام سیمپل پہلی بات تو ہم ایگرو ایکنامک کنٹری ہیں اگری کلچر کا پروگرام ہے ہمیشہ میں نے سن سے اچھا ریٹ دے اور ہاریوں کا بھلا کیا ہے زمیداری میں 50-50 پارٹنشم ہوتی ہے 50% آپ کا ہے 50% ہاری کا ہے اور ہاری کو میں بے دخل نہیں کر سکتا وہ اگر ایک درخواست دے گا یہ میرا گاؤ ہے یہ میری زمین ہے اور زمیدار نکال چاہتا تو سمجھ زمین کرے گے کہ آجا بھائی کیوں نکال رہے تو وہ ہمارا پرمنیٹ سٹرکچر ہے وہ پرمنیٹ ہاری ساتھ رہتے ہیں ہر crop کی ہماری جو price ہے وہ different ہے اور بہتر ہو سکتی ہے چائنہ ہمارا آل ویدر روڈ دوست ہے وہ ہر چیز 5 ٹریلین ڈالرز کی امپورٹ کرتا ہے صرف فوڈ کی دنیا سے اور وہ ہر چیز جو امپورٹ کرتا ہے 25 ڈالرز to 15 ڈالرز پاکستان سے مگائے تو سستی پڑ سکتی ہے تو ہم one انڈو آپریشن اپنی اگرکلچر کو اس کانسپ پر لے کے جائیں کہ ہم ورل کو سپلائی کریں چاہے وہ چینی ہو چاہے وہ چنا ہو چاہے وہ چیزیں جو امپورٹ کر رہے ہیں آپ جیسے آپ گھی امپورٹ کر رہے ہیں تیل امپورٹ کر رہے ہیں وہ آپ اپنے آگا ہیں سوہبین کی میں پالیسی دے سے پہلے آپ پرائیس بتا دیں تو اس حساب اس لئے کہ ڈی اے پی مہنگی ہوگئی ہے فیول مہنگا ہوگیا فیول اور مہنگا ہو رہا ہے تو انرجی کروس بھی اس پہ ڈالیں اس کے بعد آپ اس کو دیکھیں کہ وہ کیا بات آتی ہے اور پھر ایٹی ایٹ میں ایٹی ویلی اور ہم رہ گئے پہاڑے ہوں پہ ہیں اچھا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ فیوچر آف پاکستان برائیٹ ہے اور جو بھار جا رہے ہیں دوست وہ میرے ایکسپورٹ کماؤڈٹیز ہیں بھائی اس میں مجھ کیا اطراز ہے جو جائے گا وہ ڈاکٹر ہوگا جائے گا وہ انجینئر ہوگا جائے گا وہ نرس ہوگی کوئی میل نرس ہوگا کوئی پائلٹ ہوگا تو اگر یہ سارے سکلڈ لوگ پاکستان سے چلے گئے رہمیٹنس کہاں جائے گی رہمیٹنس آپ کا خیال ہے پاکستان واپس آئی پاکستان آئی گی اور آتی ہے اب یہ بتائیں کہ پھر بیٹھے ہیں لڑھے ہیں الیکشن جہاں کانسلنٹریز کا اشیو ہم نے درخواست داخل کی چیف الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن بھی تو اب آپ کے اور میرے ٹیلیسکوپ کے نیچے ہے نا تو ایم شور وہ فری اور فیر الیکشن کرائے گا آچھا اب لیکن دوبارہ پھر لیکن ایک تو نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب بڑے اپٹمیسٹک ہیں ای سی پی کے بارے میں اور ایک آپ ای سی پی کے بارے میں بڑے اچھے اچھے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو آپ اتنے اپٹمیسٹک کیوں ہیں ای سی پی پہلی بات تو پیپلز پارٹی کی لاسٹ الیکشن نہیں ہے الیکشن ہوتی رہے گی آتی رہے گی ہم نے پہلے بھی انسٹیوشن کو مضبوط کیا ہم الیکشن کو اور مضبوط کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اور مضبوط کریں گے انہیں ایوینچلی اس کو انڈپینڈنٹ ایڈنٹیٹی بنا دیں گے بیدیر اون بجٹ تاکہ اس پہ کوئی بھی ابھی آپ یہ سمیتے ہیں کہ انڈپینڈنٹ نہیں ہے نہیں انڈپینڈنٹ ہے بٹ اس پہ بٹ اس بٹ اس پہ اس پہ اس پہ سمیتے ہیں کہ پاکستان کو کو بہت بڑا شفٹ لانے کی ضرورت ہے دیکھیں نا شفٹ تو پیپل پارٹی لے آئی تھی ہم نے ایک کانسپٹ ہے to be presidents of جیوگریفی اور ایک کانسپٹ ہے to take advantage of جیوگریفی تو میں نے تو advantage of جیوگریفی لیا تھا ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات صحیح تھے افغانستان کے ساتھ تعلقات صحیح تھے چائنا کے ساتھ تعلقات صحیح تھے ہر سیٹرل ایشیا پہلی 24 years میں پہلا پاکستانی president تھا جو روشیہ گیا تھا تو ہم نے ان ورڈز دیکھنا ہے close neighbors کو دیکھ کے اور اس پہ اپنی future foreign policy define کرنی ہے جس میں عرب ممالک آگے جس میں ہمارے عرب دوست آگے جس میں سارے سعودی بھائی آگے ان سب کو ساتھ رکھ کے ہم نے پائپ لین کا پروجیکٹ تھا جو آپ نے ایران کے ساتھ جو گیس پائپ لین کا پروجیکٹ تھا آپ اس نے اس کو کافی آگے تک لے گئے بعد میں اس پہ ابھی تک عمل درامت نہیں ہو رہا اس پہ عمل درامت نہیں ہو رہا because forgive them for they know not اس لئے کہ یہ کونسپٹ تو میں لیا تھا آپ کی انڈسٹری کی سکتی ہے اگر آپ بجلی کے مد میں آپ ٹیکس کر رہے ہیں اور فیول کے مد میں آپ ٹیکس کر رہے ہیں تو پھر کیسے آپ انڈسٹری بڑھے گی اور کیسے انڈسٹلائزیشن ہوگی اور سنتیں آئیں گی اچھا اور اس کے علاوہ جو سعودی عرب ہے اب اس کا پاکستان کی فورن پالسی اور ایکانومی کے حوالے سے بڑا اہم رول ہے ایک ایمپریشن یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے تعلقات ان کے ساتھ بہت اچھے ہیں آپ کے اچھے نہیں نہیں ایسی کو بات نہیں سب کے اچھے ملک country dependent ہوتے ہیں تعلقات personal نہیں ہوتے تو country dependent ہے انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی وہ پہلے انہیں کام کیا شاہ فیصل سے لے کے آج تک ہمار ساتھ ساہود ایری کام کرتے رہے ہیں تعلقات بنائے ہی بھوٹو صاحب نے تھے پھر بی بی صاحب بنے تھے پھر میرے زمانے میں ہوئے یہ تو چلتا رہتا ہے آپ کے زمانے میں جو سی پیک ہوا تھا اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا ہے سی پیک کا صحیح ایڈوانٹیج نہیں لیا گیا سی پیک میں نے اس روڈ بنانا ہے ہنڈرین سکسی فور مائلز اگر گوادر آپ سے نکلتے اور اومان پہنچتے ہیں تو اومان سے آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں سیدھے یورپ پہ یا جو آپ کی ٹرین ہے وہ ٹرکی تک بچھائی ہوئی ہے اس کو اگر آپ اپ گریٹ کریں تو یہ سیدھی جا کہ آپ کو یورپ میں لے جاتی ہے تو اس طرح بہت سے کونسپس ہیں جن میں ان کے ساتھ کام کرنے کی ضرور ہوتا ہے گوادر کا بھی آپ نے ذکر کیا تو گوادر آپ پہلی دفعہ کب گئے تھے بی بی ساتھ کے ساگہ کے ساتھ جب وہ فیشنگ پورٹ تھا ہم نے آپ نے کہاں سے بھیجا تھا پاکستان سے باہر گوادر سے میں نے نہیں بھیجا میرے والد نے لیکن فسیلیٹیٹ تو آپ نے کیا تھا نہیں میرے والد نے حضر آئی آج میرے ناظرین کو یہ بھی قصہ سنا دیں بھئی ان کی اور میرے والد کی دوست تھی ان کے تھوڑا سے تکلیف آگئی تھی ان پہ تو ان کو پھر اپنی ٹرائب کے پاس ہم نے رکھا تھا پھر وہاں سے فیس صاحب جو ہیں وہ زرداری ٹرائب کے میمان تھے پھر وہاں سے گوادر گئے وہاں پچھو آیا پھر وہاں سے بھائی لانچ ہم نے امان پچھا ہے تو لانچ سے آپ نے امان کچھ آیا آپ کو پتہ آگے وہ کدھر گئے تھے آگے وہ چلے گئے بیروت پیلو کے پاس تو بھٹو صاحب کا تو بہت تعلق تھا فلسطین کے کاؤز کے ساتھ آج کل جو فلسطین میں ہو رہا ہے اس پر نہیں کچھ آپ نے کہنا فلسطین پہ میں پہلا پالیٹیشن تھا پاکستان میں جس نے کنڈیم کیا آج تک کنڈیم کرتا ہوں اور یہ تو ہماری پارٹی کی ایک جسے کہتے نہیں اگر کشویر ہماری شارعہ ہے تو پیلو اور فلسطین بھی ہماری شارعہ ہے فلسطین کے بغیر مسلم دنیا کمپلیٹ نہیں ہے اور چاہے کچھ کر لے وارز اکیپیشن آف لینڈ یہ ہوتا رہتا ہے اسے قومیں نہیں بدلتی نہ وہ فلسطین مانیں گے نہ دنیا مانے گی اور جنگ چلتی رہے گی اور جو اسٹیبیلٹی اسرائیل کو چاہیے وہاں اکنومکل بوم کرنے کے لئے وہ نہیں آئے گی جب آپ پریزیڈنٹ تھے تو آپ پریشر تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے نہیں مجھ سے کسی کی آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ میں اتنا کمزور پریزیڈ تھا پاور دے دی اسرائیل مجھے یاد ہے کہ آپ سے کہا گیا کہ آپ سیریہ کے معاملے پر فلیکسیبیلٹی دکھائیں تو آپ نے انکار کیا تھا آپ تو فلیکسیبیلٹی میں نے نہیں دکھائی سب اس زمانے کے مسلم دوستوں نے کہا کہ brother you're on the wrong side of history میں نے کہ brother I know history میرے border پر history کھلی جا رہی ہے چالی سال سے border پر ہاں وہ war میں ڈال دیا وہ ایک technology create کر لی جسے آپ war technology کہہ individual human technology جس پہ بندہ آپ کو مارنے کے لیے اپنے آپ کو مارتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مارتا تو اس کے خلاف defense بڑا مشکل ہے اچھا اب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جس امران خان صاحب کے خلاف ایک توشا خان کیس چل رہا ہے کہ انہوں نے گھڑیاں بیج دی تو آپ پہ اور یوسف رضا گلانی صاحب پہ بھی چل رہا ہے کہ آپ نے توشا خان سے گاڑیاں لے لی نہیں توشا خان سے میں نے وہ گاڑی لی جو بوم پروف تھی اور وہ مجھے ایزر پریزن دی تھی یو اے ای نے اور آپ کو یقین آئے گا لیبیا نے بھی دی تھی کلل کدافی نے بھی تو ان کے میں نے اس زمانے میں ڈھائی ڈھائی کرو روپے دے کے پھر وہ خرید تھی توشا خان یعنی کہ جن کیسز میں آپ نے جن الزامات میں آپ نے بارہ تیرہ سال سزا بھگد لی وہ بھی ختم نہیں ہو گئے یہ جو نئے عمران خان صاحب کی مہربانی ہوئی ہے یہ ختم نہیں ہو تو یہ نئے والے جو عمران خان کہتا ہے یہ تو نواز شریف نے بنائے تھے یہ نواز شریف نے نہیں بنائے یہ عمران نے بنائے اچھا تو اب تھوڑا سا لیکن ایک جو نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے تو ان کو یہ امپریشن کیوں ہے کہ جو پرانے پولٹیشن ہیں یہ بڑے کرپٹ لوگ ہیں پیٹا بیسکلی تو یہ ایک دوسرے کی آپ کی جو ہماری جنگ رہی ہے اور کسی نے ایک میڈیا ہاؤس کو اٹھا لیا کسی نے دوسرے میڈیا ہاؤس کو اٹھا لیا میڈیا نے جنگ کرائی اور اگلے کا چہرہ جو ہے وہ مقص کیا برا نہ بنائیے گا اسغر خان کیس میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ تو کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اور باقی پارٹی کی لڑائی میڈیا نے نہیں کرائی کسی اور نے کرائی نام میں نہیں لے رہا وہ بھی تو کسی نے کسی سوشل میڈیا کو اٹھاتے نا یا کسی ٹی وی ہاؤس کو اٹھاتے خود تو نہیں آکے کوئی کان میں بولتے کہ آپ یہ کہیں تو آئی جی آئی وہ کسی سوچ رہا تھا کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے کہ بلوستان میں ان کی حکومت ہے کے پی میں ان کی حکومت ہے اس کے باوجود پی پارٹی جیت گئی چلے وہ تو پرانی بات ہوگی تو وہ تو میں آئی جی آئی کی بات کر رہا ہوں یہ ابھی آئی پی پی استقام پاکستان پارٹی کس نے بنائی آئی پی پی تو جھانگیر ترین اس نے بنائی ہے کسی میڈیا والے نے نہیں میڈیا والے نے نہیں بنائی میڈیا والے پارٹی نہیں بناتے میڈیا والا علیم خان اس میں چلا گیا پارٹی کا حصہ بنتے ہیں جیسے آپ کے دوست کسی کا حصہ ہے جی تو لیکن میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ ایک ہمارے پاس جو ہسٹری ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں میں بھی لکھی ہوئی ہے صرف کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی سپریم کورٹ کے فیصلوں میں بھی لکھی ہوئی ہے تو اسگر خان کیس کے بعد فیداباد دھرنا کیس آیا اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی قاضی فادی حصہ نے کہا انٹریجنس ایجنس پولٹکس میں انٹرفیر نہیں کریں تو معاملہ رک نہیں رہا کدھر جائے گا ابھی تو قاضی فیر حصہ صاحب بیٹھے ہوئے نا چیف دوسر روک لیں یا آپ نے جس طرح کہ روک لیں تو آپ کا اخیار نہیں روک سکتے نہیں روک سکتے کوشش کریں آپ ان کا ساتھ دیں گے ہم نے تو ہمیشہ سچ اور حق کا ساتھ دیا ہے اور پرائز بھی پی کیا بوٹو صاحب سے لے آج تک پی کر رہے اچھا میرے بہت سویورز کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی ٹوٹل امپریزنمنٹ کی ڈوریشن کتنی ہے پہلے چودہ سال تھی پھر ساتھ پی نے برانگ گھان پہ آچھا تو پھر میں ایک بریک لے لگتا ہوں کیپٹنل ٹاک میں خشان دیر اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ایکانومی ہے نوجوان چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی یہ پلین دیا جائے پروگرام دیا جائے کہ پاکستان کی ایکانومی کو کون ٹھیک کرے گا ان کا فیوچر کون سیکیور کرے گا کوئی ان کو یہ پلین نہیں دے رہا کوئی ان کو پروگرام نہیں دے رہا بس ایک دوسرے پرام کی پاکستان پیوپس پارٹی کے منیفیسٹو میں یہ پروگرام ہے میں آپ سے ارز کروں کہ ہم نے سندھ میں ایک ڈیلٹا ہے ڈیلٹا سمجھتے ہیں آپ جہاں پانی جا کے گرتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ پانی ویسٹ ہو رہا ہے سمندر بھی جا تو وہاں ڈیلٹا میں ہم نے مینگروز گروہ کیا دس سال لگے اس پروڈیٹ کو اور پہلی کش سندھ کو لاسٹ یئر ملی فور پوائنٹ سیون بلین روپیز کاربن کریڈٹ بیچنے کے کمپنی نے لگایا اس نے ٹو میلین ہیکٹرز ہے یا ٹری میلین ہیکٹرز پہ لگایا اور اب اس دفعہ ہمارا ارادہ ہے کہ اسی کمپنی سے بات کر پورے پاکستان میں سولو پلیٹ لگا کے ان کے کاربن کریڈٹ سب کو سولو پلیٹ فری اف کسٹ اور ان کے سولو پلیٹ رہیں گے اور ہر کنٹری ہر ملک بیٹنام چلے جائیں چائنا چلے جائیں جفا کشی سے محنت سے بنتے ہیں یہ نہیں ہے کہ نوجوان بی ایک ڈگری لیا ہے تو اس کو پہلے دن پی ایچ ڈی کا نوکری مل جائے گی یہ نہیں ہوگا اس کو بھی محنت کرنی پڑے گی اس کو بھی دیکھنا پڑے گا اور بزنس انوائرمنٹ بڑھا نہیں جتنی بزنس انوائرمنٹ بڑھے گی میں نے جب مشرف صاحب کے دور کے بعد ٹیک آور کیا تو آپ کی سٹوک ایکشینج نو ہزار سات ہزار تین چار دن بند ہفتے میں لوگ کہتے تھے یہ تو کسی نو ایکش چینج ہے میں نے اس وقت اس پہ ہارڈ ڈالا ان کو سپورٹ کی میرے جاتے جاتے وہ چھبیس ہزار ستائیس ہزار پہ پہ آج وہ تقریبا فورٹی فائف تاؤزن پہ تو اسی طرح اس کو ہم نے تیز کرنا ہے آپ کو پچیس پرسن پہ لون لے کے انڈسٹری آپ نہیں لگا سکتے مگر آپ اپنے کمپنی کے نام پہ آپ اپنی رپوٹیشن کے نام پہ سٹاکس میں جا کے اپنے سٹاکس اعلی بیچ کے پیسے لے کے آپ انویسٹ کر سکتے اور وہ سٹاک ایکشنج پارٹر بن جائے گی اسی طرح کنسٹرکشن میں بھی کانسٹر ریٹ کا جس سٹاک ایکشنج آپ کی پارٹر بن جاتی ہے انویسٹ کرتی ہے آپ کی بیلڈنگ بن گئی اس کو قرائے پہ چڑھ گئی یا بگ کی ان کو اپنا شہر ملا تو میرا ہول ایمفیسس یہ ہے کہ اپنے سٹاک ایکشنج پہ آپ ڈیپینڈ کریں اپنے روپیز میں آپ انویسمن کریں اور روپیز میں آپ ڈیویڈن دیں یہ ڈیویڈن سے میں پاکستان نہیں برداشت کر سکتا تو آپ نے جب آپ پریزیڈن تھے تو آپ کی پہلے فنانس منسٹر تھے حفیظ شیخ صاحب پہلے شوکترین پہلے شوکترین پھر حفیظ شیخ پھر وہی لے لیے عمران خان صاحب نے تو اب آپ کی جو اکنومک پارٹی کے اندر ضروری ہے کہ فنانس منسٹر اتنا اپورٹن پوزیشن ہے پارٹی پرسن اس لئے کہ حفیظ شیخ تو میں پاورز دے شکا تھا تو مجھ پہ نازل کیا گیا تھا تو جنہوں نے نازل کیا تھا تو وہ ابھی بہت کچھ نازل کر سکتے نہیں وہ تو میں نے پاورز دیئے تھے میرے اپنے پارٹی میں گروپ ہو رہی تھی پاورز آپ دے دیتے ہیں تو کچھ بھی ہو جائے تو وہ پرائی منسٹر اس کے پاس گروپ بن جاتا ہے جو سمجھتا ہے کہ ان کے ایڈوانٹیج میں کیا ہے کیا نہیں ہے تو یوسف رضا گلانی صاحب تو آپ کے بڑے قابل اعتماد آدمی تھے خود تو اعتماد والا ہے تو اب میں نام لوں ان کے رہنے دوں ان کے نام لے لے ہیں انہا نے کوئی فرق کیا پڑتا نہیں آپ نے تو فورا ان کو رگڑا لگا دینا تو اس لئے میں نام نہیں لیتا ہوں لیکن آپ کو یقین ہے کہ آپ ایک اچھی اکنومک پالیسی دے سکتے ہیں جو کہ میرے کو یقین ہے کہ پاکستان الحمدللہ میرے مولا کے دعا سے اور اللہ کے کرنے سے پاکستان ایک جس طرح پھوٹو صاحب کہتے تھے کہ عظیم ملک بنے گا بنے گا بنے گا لیکن اس کے لئے یونٹی ضروری ہے پیٹی آئی سے بھی ہم اتنے خلاف نہیں ایک انڈویجل کے خلاف تو وہ انڈویجل ہی ہے نا پارٹی تو اسی کی ہے لیکن اگر چلیں آپ اس انڈویجل کو ڈسکو الیفائی کر دیتے ہیں میں تو نہیں کر سکتا خورٹ کرے اے نہ کرے آپ کی ایسی پی تو کر دے گی نا الیکشن کمیشن آف پاکستان میری تو نہیں ایسی بھی چلیں سر حکومت پاکستان کی یا ریاست پاکستان کی لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ مائنس کرنے کی کوشش کریں گے یا اس کو بین کر دیں گے یا اس کا کینیڈیٹ آپ کا خیال ہے ہو گی ہو گی تو کیونکہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کو یاد ہے کہ ظلفکار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی تو نیشنل عوامی پارٹی جس میں آپ کے والد صاحب تھے حاق قبل زرداری صاحب وہ نیپ میں تھے اس پہ بین لگا دیا گیا تحادی ہے وہ نیپ جو ہے وہ بین پی مہنگل کی صورت میں موجود ہے اس کے ساتھ بھی آپ پشلی حکومت میں ملے ہوئے تھے تو ختم تو نہیں ہوئے وہ تو اب آسفہ بھٹو صاحبہ کے بارے میں کل بلاول صاحب نے کہا ہے کہ وہ ان کو چائیں گے کہ چترال سے الیکشن لڑیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آسفہ بی بی کو چترال سے الیکشن لڑنا ہے یا نواب شاہ سے یا لڑکانا سے میں تو کہتا ہوں جہاں سے لڑنا چاہے لڑ سکتی ہے وہ بڑی سٹرونگ کاریڑیٹ ہے اور اپنی ماں کی طرح تھوڑی غصے کی تیز ہے باقی سو ٹھیک ہے اچھا تو آپ جہاں وہ ان کے غصے سے ڈرتے ہیں یا پیار آتا ہے پیار آتا ہے دریں گے کیا بچوں سے ہمیشہ پیار نام آسفہ آپ کے نام پہ ہے تو ان کا فیوچر آپ کو ان کا بھی برائٹ نظر آتا ہے بچوں کا فیوچر ہمیشہ ہر باپ برائٹ ہی ساتھ اور جو آپ کی ایک اور بیٹی ہے بختاور ان کو پولٹکس میں نہیں لا رہے آپ نہیں وہ پولٹکس میں آنا نہیں چاہ رہی ہیں وہ بزنس کی طرف جائیں گی تیکھیں گے انشاءاللہ کچھ آپ بتائیں گے کہ آپ نے ان کو کیا کیا بزنس پروجیکٹس سجیسٹ کی ہیں میرے اپنے پروجیکٹس جو ہیں وہ ہی ٹیک آور کر لیں میری اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ٹیک آور کر لیں میری اپنی جو بھی بزنس وینچرز وہ ٹیک آور کر لیں وہ کافی ہے کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ بہت سے بزنس کرتے ہیں اور خاص طور پہ آپ ذمہ داری میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں ہاں ذمہ داری میری ویکنس ہے اور بیجر بزنس میرا کنسٹرکشن ہے جہاں اور یہ ہم سکشٹی ون سے میرے والے صاحب نے پہلی دفعہ بیمی بیمی چیمبرز بنایا اس زبانے میں سات منظرہ بللنگ ہوتی نہیں تکاری چلتی تھی اس سے بھرائی ہوتی تھی تین مہینے کے لیے آدھی چھت بھری جاتی تھی یا کورٹر چھت پھر اس کو تین مہینے دی جاتے تھے سوکنے کے لیے اس کے بعد دوسری چھت ڈالی جاتے تھی تو تب سے ہم کنسٹرکشن میں ہیں میرے چار پروجیکٹس بیسے بھی بنایا ہیں کراچی میں اور اور بھی میں بھر پلوٹس ہیں جو میں بنانے ٹائم نہیں ملا چلے میرے کافی گفتگو آپ کے ساتھ ہو گئی آپ کا بہت بہت شکریہ تین کی شکریہ آپ کا بیری کائنگ تین